ہیلو ایبیون آپ سب ہی کا ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو میں سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ آنسیسر تو پیارے بچوں سیوی ایسی نے ورس 2021 میں اپنے اگزام پیٹن کو دو حصوں میں بار دیا ٹرم ون اور ٹرم ٹو اتنا آپ کو سب ہی کو پتا ہے کہ ٹرم ون کے اگزام لگ بگ لگ بگ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کچھ کلاسز کے رہ گئے ہیں تو کچھ دن میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا پورا فوکس رہتا ہے اس کے ریجلٹ پر کب آئے گا ریجلٹ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آنسر کی بھی آپ کی پروائیڈ ہو چکے ہیں لگ بگ لگ بگ آپ نے اپنی آنسر بھی میچ کر لیے ہوں گے اور لگا تر ہمارے چینل پر بھی آپ کو آنسر کی سے ریلیٹر ساری ویڈیو سارے سب جرکی مل رہے تھے تو آپ نے ضرور چیک کر لیے ہوں گے نہیں کیے تو کر لیجئے اب آپ کے پاس آپ کی مارک ایک رینڈم مارک آگے ہوں گے آپ کا اپنے bikes یہ سبجک میں ہوں یہ سبجک میں ہوں آپ بہت اچھے ہائے ہیں تو آپ께서 اور آپ نے او esfول سے ہو رہے ہو تو سارا سارا ڈیٹیل آپ نے اپنا کلیکٹ کر لیا ہوگا اب یہاں پر باتають Сегодня آپ کو ہے یہ جو ڈیٹا ہے کم اپنے مارک سے وہ اپنے تکر حلب ہے اس کا دیٹنگ آپ نے دیکھے ہوگا آپ نے آپ نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے بھی objections ہوتے ہیں جن میں آپ نے ٹک ہی نہیں لگایا تو آپ کو آئیڈیا نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کس پرشنی پر ٹک لگایا تو اس کا کیا انسر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کونسا اپسن گولہ بھرا ہے اب آپ ریجلٹ چاہتے ہیں سی بی ایسی کا فرسٹم کا تو آپ کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سی بی ایسی کا فرسٹم کا ریجلٹ نہیں آئے گا اب کیوں نہیں آئے گا اس کا میں لوجک بتاتا ہوں سی بی ایسی کے ہر ایک اگزام میں فالٹ دیکھنے کو ملے مشٹیک دیکھنے کو ملے ایررز دیکھنے کو آپ کو ملے کچھ ایررز قیشن پیپر میں تھے کچھ ایررز آنسر کی میں تھے تو یہاں پر اتنے سارے ڈیفرنسز یا ایررز اور کمیاں دیکھنے کو ہمیں ملی ہیں ایسے میں سی بی ایسی نے آپ کے لیے ایک اور اپسن دیا ہے آپ کو آپ سجیسن دیجئے جو بھی سوال گلت ہے اسے ہمیں بتائیے تو ہم اس پر ایک کمیٹی بٹھائیں گے کمیٹے ایکسن لے گی اور اس کے بعد اس کو صحیح کر دیا جائے گا اب یہاں پر چونکہ یہ دسمبر لگ بگ کمپلیٹ ہیں اس کے بعد جنوری آنے والی ہے آپ کے ابھی مارکس ابھی پیپر چلی رہے ہیں اس کے بعد کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کے سجیسن آئیں گے سجیسن کے بعد ٹیم بیٹھے گی انیلائز ہوگا اسے دیکھا جائے گا صحیح گلت کو تولا جائے گا اس کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں ریزلٹ تک سی وے سی پہنچے گا ہر سبجک میں اتنی در میں آپ کے سیکنڈ ٹم کے اگزام شروع ہونے کو ہوں گے اب یہاں پر فرسٹم کا جو ریزلٹ ہے نا وہ آپ کو سی وے سی کیوں دے گا کیونکہ اس میں نہ ہی آپ کو فیل کا پتہ چلے گا نہ ہی پاس کا پتہ چلے گا تو سی وے سی آپ کو ریزلٹ نہیں دینے والی ہے کیونکہ لگ بگ لگوا آپ کا ٹائم تو کمپلیٹ ہو جائے گا ایسے میں اگزام سیکنڈ ٹم کے آپ کی سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہی جو سمبھا ہونا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ہی آپ کو ریزلٹ ملنے والا ہے باقی کیونکہ فرسٹم کا ریزلٹ آ بھی جائے گا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کوئی معنی بھی نہیں رکھے گا کیونکہ یہاں پر نہ ہی آپ کمپارٹمنٹ کے اگزام بھر سکتے ہو نہ ہی آپ فرسٹم کو دوبارہ دے سکتے ہو تو ایسے میں ریزلٹ آپ کو ڈیکلر کرنے کا کوئی لوجک بھی نہیں بنتا ہے باقی فائنل جب آپ کا ریزلٹ آئے گا اس میں انکلیوڈ رہے گا فرسٹم اگزام سیکنڈ ٹم کا تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فرسٹم میں کتنے مارکس آئے ہیں تو چلیئے آئے ہوپ کہ آپ کو سی بے سی دے دے پھر بھی ریزلٹ لیکن مجھ ہی نہیں لگتا کہ سی بے سی آپ کو فرسٹم کا ریزلٹ دے گی باقی کیا لگتا ہے آپ کو کتنا دینا چاہیے کیا اس میں چھوٹ دینی چاہیے سی بے سی کو کتنے مارکس بڑھانے چاہیے کس کس سبجیکٹ میں کس طریقے سے مارکنگ آپ کی بڑھنی چاہیے مجھے کمنٹ میں آپ جرور بتائیں گے ساتھی ہاں جو بھی آپ کی لئے سجیسن آپ کو لگتا ہے جس سوال میں جس سبجیکٹ میں جرور سی بے سی کو ٹویٹ کیجئے سی بے سی کو میل کیجئے تاکہ اس سوال کو سی بے سی کریکٹ کرے گی صحیح کر سکتی ہے اور آپ کو جو بونس مارکس ہیں وہ ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے تو چلیئے اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ نئی نئی اپڈیٹ سب سے پہلے پانے کے لئے ہمارے چینل سے بنے رہے ہیں دھنیواد